بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اور سامعین ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے چینل ہیلتھ کورنر پہ ایک مرتبہ پھر آپ پروجیکٹ آف ہیلتھی پاکستان صحت مند زندگی صحت مند پاکستان کی زمانت ہے دوستو اس موٹو کے ساتھ ہم اپنے چینل پہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت سی اچھی ویڈیوز شیئر کرتے ہیں اور بہت ہی اہم اور اچھے نسخجات شیئر کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح آج آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بارہ انتہائی خطرناک بیماریوں کا علاج صرف پانچ روپے کی فٹکڑی سے بہت ہی زبردست ویڈیو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ رابطہ کرنا ہو تو ہمارا نمبر سکرین کے اوپر موجود ہے 0303213223 0303213222 دوستو بات کر رہے ہیں پھٹکڑی کے حوالے سے تو پھٹکڑی ویسے تو عام سی چیز ہے جو ہر جگہ آسانی سے بہت کم قیمت دستیاب ہوتی ہے لیکن اس کی آفادیت سے شاید بہت کم لوگ واقف ہیں پھٹکڑی بظاہر کوئی خاص شئے نہیں لیکن اس میں صحت کے خزانے پوشیدہ ہیں اس کی عدویاتی خصوصیت کے باعث مختلف بیماریوں کے علاج کے لئے اس کا استعمال کیا جاتا ہے معاملہ زخموں کو صاف اور دور کرنے کا ہو چہرے کی خوبصورتی کی بات ہو یا دانتوں کی مضبوطی کا مسئلہ ہو سب کو حل کرنے کے لئے پھٹکڑی کا استعمال بہترین مانا جاتا ہے دوستو بات کرتے ہیں داد اور چمبل کی جیسا کہ ہم سب بہت خوبی جانتے ہیں کہ سرکہ نہ صرف کھانے پکانے میں بلکہ بہت سے گھرے لوگ مسائل حل کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے اسے خوبصورتی بڑھانے اور جلد کی حفاظت کے لئے بھی متعدد ٹوٹکوں میں استعمال کی جاتا ہے ایسے میں داد اور چمبل سے نجات کے لئے بھی سرکہ بہت فائدہ مند ہے کیونکہ یہ جلد کی بہترین دعا ہے لیکن ساتھ میں اگر پھٹکڑی کو ملا لیا جائے تو اس کا فائدہ دو چند ہو جاتا ہے استعمال کے لئے دوستو پھٹکڑی کو پیس کر پانی میں یا سرکے میں ملا کر صبح و شام لگانے سے چمبل دور ہو جاتا ہے اسی طرح خارش وغیرہ اگر ہو بہت زیادہ تکلیف دے ہوتی ہے خارش تو بلکہ لوگوں کے سامنے بار بار خارش کرنے سے باعث شرمندگی بھی بنتا ہے خارش کی بہت سی وجوات ہو سکتی ہیں جس میں کیڑے مکوڑے مسلم مچھر کھٹمل وغیرہ کا کاٹنا بھی بعض اوقات گندے بستر پرسونے یا کسی چیز سے الرجی کے باعث بھی خارش ہو سکتی ہے ایسے میں دوستو گریلو علاج ہے پھٹکڑی جلا کا اس کی راکھ بنائیں اور اس میں ایک انڈے کی سفیدی ملا کر مساج کرنے سے ہر قسم کی خارش کا آرام آ جاتا ہے بیڈ سول دوستو بہت سے ایسے مریض بھی ہوتے ہیں جو مسلسل بستر پر لیٹے رہنے کی وجہ سے جسم پر اس کے زخم ہو جاتے ہیں اور ان کا چلنا پھرنا مزید مشکل ہو جاتا ہے ایسے زخموں کا علاج کرنے کے لیے پھٹکڑی کو باریک پیسکار انڈے کی سفیدی میں ملا کر صبح و شام زخموں پر لیپ کرنے سے درد بھی ختم ہو جائے گا اور زخم بھی مندمل ہو جائیں گی دوستو بات کرتے ہیں پیٹ درد کی یوں تو تکلیف کسی بھی قسم کی ہو پورے جسم کو بیچائن کر دیتی ہے لیکن اگر مسئلہ پیٹ کے درد کا ہو تو انتہائی تکلیف دے ہوتی ہے آپ کے ساتھ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے تو پھٹکڑی کی ایک چھٹکی کھا کر اوپر سے دہی کھا لینے سے پیٹ درد میں فورا آفا کا ہو جاتا ہے دوستو اس ویڈیو کو دوسرے دوستو تک ضرور شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں ابھی بات کرتے ہیں پھٹکڑی کے حوالے سے دانت کا درد ہو جیسا کہ پیٹ درد کی بات ہے ایسے ہی اگر دانت میں درد ہو تو انتہائی تکلیف دے ہوتی ہے بہتی زیادہ اس حوالے سے بھی جو ہے وہ کانشس ہوا جاتا ہے ہونا چاہیے بھی کہ دانت کا درد جو ہے وہ بہتی تکلیف دے ہوتا ہے ایسے میں دوستو پھٹکڑی کو اچھی طرح جلا لیا جائے اور جب وہ پھول جائے یعنی کہ کھل جائے جیسے پھٹکڑی کو کھل کیا جاتا ہے تو اسے ہاتھ سے مل کر پاورڈر بنا لیں اور ریٹھے کی گٹھلی کی راک اس کے ساتھ اور پھٹکڑی کو ہم وزن لے کر دانتوں پر ملیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آرام آ جائے گا آفا کا ہو جائے گا دانتوں کی بیماری کی حوالے سے یہ بہتی زبردست پھٹکڑی چیز ہے اسی طرح اگر کھانسی اور دماغ کی بات کی جائے تو دماغ ایک ایسا مرض ہے جو ایک بار لاحق ہو جائے تو اس سے جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے ایسا ہی کچھ کھانسی کے بارے میں بھی مانا جاتا ہے کہ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ انہیں ہر جگہ علاج کروانے کے باوجود لیکن خانسی جانے کا نام نہیں لیتی اور آج کل کے موسم میں دوستو موسم سرما جیسے ہے اور موسم کی تبدیلی ہو رہی ہے تو ایسے موسم میں تو خانسی نزلہ زکام اگر لگ جاتا ہے تو پھر چھے چھے مہینے وہ جانے کا نام نہیں لیتا تو دوستو کرنا آپ کو کیا ہے پھٹکڑی کو پانی میں حل کر کے دن میں تین بار ایک چھوٹا چمچ پینے سے خانسی سے نجات مل جاتی ہے اور اسے شہد میں ملا کر بھی صبح اور شام لینے سے آفاقہ ہوتا ہے دوستو ناک کی بوبوں سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ مسئلہ ہے اور شرمندگی کا باعث بھی بنتا ہے اس کا انتہائی آسان حل صرف پھٹکڑی سے کیا ہے پانچ روپے کی پھٹکڑی انتہائی آسان حل ہے اس کا محلول بنائیں ناکی صفائی کریں کچھ عرصے کے استعمال سے بو آنا بند ہو جائے گی دوستو بات کرتے ہیں ایک اور بیماری کیل مہا سے چہرے کی چھائیاں پھٹکڑی کو پیسیں کپڑے سے چھان کر پانی میں ملا کر پیسٹ بنا لیں صرف دانوں پر لگا کر بیس منٹ بعد دھولیں اس کا استعمال چند دن کرنے سے چہرے کے دانیں ٹھیک ہو جاتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں خوشکی کی خوشکی کے لیے صرف ایک چٹکی پھٹکڑی چاہیے اور ایک چٹکی نمک چاہیے شیمپو میں ملا کر سر دھونے سے خوشکی دور ہو جاتی ہے اسی طرح جنوں سے بھی نجات دیتی ہے پھٹکڑی پھٹی ہوئی ایڈیوں سے بھی نجات دیتی ہے پھٹکڑی جلا کر باریک پیس کا ناریل کے تیل میں ملائیں ایڈیوں پر لگانے سے ایڈیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں دوستو اس کے لئے بھی پھٹکڑی کے بہت زبردست فائدے بہت سے فائدے ہیں جو ہم نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو بہتی پسند آئے گی اور پسند آئے ہوئی ہوگی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اسے دوسرے دوستوں تک ضرور شیئر کریں گے ورڈس اپ کے اوپر ایمو کے اوپر ٹویٹر کے اوپر سوشل میڈیا کے دوسرے پیجز پہ تاکہ دوسرے لوگ باقی ساتھی بھی عام اوام ناسب بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر ان فوائد کو سن کر جان کر فائدہ حاصل کریں اور پھٹکڑی کے استعمال کر کے بہت سی بیماریوں سے چھٹکارہ پاسکیں اور آپ بھی اپنا نام صدقہ جاریہ میں لکھوائیں ملیں گے بہت جالد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ نگے بان